ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں والیکم السلام میرا نام عبدالسامد ہے میں حیراتی سے حضرت جی کا منیر بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ حضرت جی ہر ماشاءاللہ حضرت جی ہم نشا روظہر سنڈے کو حضرت جی بہا مختلف علموں کا بارے میں بیان فرماتے ہیں ان کی کرامات بیان فرماتے ہیں ہمارے حضرت جی حضرت محمدانہ نفطی ملیر احمد اکھون کا مجھے لگتا ہے یہ ان کی کرمات ہے کہ جو کچھ ہم سوچتا ہوں یا جو کچھ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں وہ اللہ تعالی حضرت جی کو اس طرح اشکار کر دیتے ہیں کہ حضرت جمعہ کے بیان میں وہ سارے سوالات کی دوابات اس طرح کس طرح کلیر بتاتے ہیں کہ اس کی نویر نہیں ملتی اللہ تعالی حضرت جی کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالی حضرت جی کا سرجات بلند کرے کیونکہ اللہ تعالی سے روشناس کرانے کا جو ذریعہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں حضرت جی کی ذریعے دیئے حضرت جی کے ذریعے ہم نے اللہ تعالی کو پہچانا ہے مجھے سے سوال چڑھا ہے یہ کرنا تھا حضرت جی نے مختلف اللہ تعالی کے ناموں میں مجھ سے دعویٰ بننے کے طریقے بتائیں ہیں تو کوئی ایسا حضرت جی فج حضرت جی مجھے سردیس کرنا چاہے مجھ سے دعویٰ بننے کا جزا کرنا ہے دعا ہوں گے جی بہت شکریہ بڑے اچھے ریمارکس دینے کا حضرت سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدالسحمد غالبا ہم کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان سے کال آتی ہے ہمیں دوری خوشی ہوتی ہے اس لئے کہ اسی وطن عزیز کی مٹی سے ہم نے یہ موتی چونے قرآن و سنت کے اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے آج دیار غیر میں آکے بیٹھے ان کو تقسیم کر رہے ہیں اور وہی موتی واپس اپنے وطن میں پہنچتے ہیں تو دوری خوشی ہوتی ہے کہ وہیں کے لوگ انشاءاللہ اس علم سے فیدہ اٹھا رہے ہیں کہ جہاں سے ہم نے اس علم کے فیضان کو حاصل کیا تو دوری خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے اور ظاہری فطر سے سائسوں سے اس کو محفود رکھے اور اس کو عظیم مضبوط قلعہ اسلام بنائے اور اس کو دیانتدار جررت مند وہ صاحب ایمان حکمران نصیب فرمائے اور جو حکمران اس وقت موجود ہیں اللہ ان کو ہدایت پر اور جررت پر قائم و دائم رکھے اور ان کے ہاتھ سے اسلام کی سربلندی کا کام لیتا رہے اور باقی یہ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کس بارے پر حضرت یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مسیاب الدعوات بنانے کا کوئی عمل تو جو سوال کیا آپ نے مسیاب الدعوات کے حوالے سے تو بات اصل میں یہ اس حوالے سے مشیخص سے ایک بات کیا کرتے ہیں کہ تم اللہ کی اللہ کی ماننے کی عادت ڈال لو تو اللہ آپ کی ماننا شروع کر دے گا آپ اللہ کی ماننا شروع کر دیں کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ہیں تو اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننا بھی شروع کر دیں اللہ چاہتے کیا اس کا منشہ کیا ہے اس کے منشے کو دھوننا شروع کر دیں آپ یہ نہ سوچیں کہ میں کیا چاہتا تو اللہ یہ فائنڈ آؤٹ کرے اس کے بجائے آپ یہ ڈھونڈنا شروع کر دیں اللہ کیا چاہتا ہے یار اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے ہاں یار یہ کر لو بھئی اللہ یار اس سے خوش ہوتا ہے یا ہوتا ہے یار یہ کر لو تو وہ چیزیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں اللہ آپ کی خوشیاں ڈھونڈنا شروع کر دے گا پھر جو مانگو گے ملے گا تو بس وہی والی بات ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننا شروع کر دو بلکہ اس ماننے اللہ کی ماننے کو ڈھونڈو کہ اللہ کن کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کرنا شروع کر دو جب انسان اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کرتا ہے تو پھر اللہ وہ کر دیتا ہے جو ہماری مرضی ہوتی ہے تو یہ تو ایک وہ مراقبہ ہے اور یہ تو ایک عملی سبق ہے جس کو آپ نے اپنے قلب و جان کے اندر اور عمل کے اندر پیدا کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ مسابود دعوات اللہ تبارک وطلہ مجھے بنا دے اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مختلف عامال و اشغال میں نے بتایا ہے اس میں سے ایک اللہ کا نام یا مجیبو تو یا مجیبو یہ ایک سو پچیس مرتبہ ویرد کریں ایک سو پچیس مرتبہ ویرد کر کے اول آخی گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھیں اور جو بھی مقصد آپ کے ذہن میں وہ ذہن میں رکھ کے آپ پڑھتے رہیں اور مکمل کرنے کے بعد پھر جو آپ نے مانگنا ہے اس دعا کو پچیس مرتبہ دورائیں پچیس مرتبہ اس دعا کو دورائیں مختلف عنوان سے تو پچیس مرتبہ دورانے کے بعد خدا کے دربار میں رکھ دیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلدی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ آپ کو مسابود دعوات میں شامل کرے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی حسین بات ہے ماشاءاللہ دنیا کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے اوپر فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں زندگی دے اور صحت دے اور تندرسی دے اور ایسے ہی رکھیں ہمیشہ